سلام علیکم گائز اپنے ڈیوٹیوب ٹائرین انفو احمد شداد میں آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو ہے زمینی الودگی اس وقت پوری دنیا الودگی کا شکار ہے زمین پر الودگی خواہ وہ آبی الودگی ہو خواہ وہ فضائی الودگی ہو چاہے ہو شور کی الودگی ہو یہ سب الودگی میں شامل لیکن ان کے علاوہ کچھرے کے بڑے بڑے ڈیٹھ بھی زمینی الودگی میں شامل ہے زمینی الودگی زمین پر ہمارے رہن سین کو متاثر کر رہی ہے زمینی الودگی ہماری غفرت کا نتیجہ ہے چاہے وہ پانی کو لودہ کرنے کی صورت میں ہو چاہے وہ ہوا کو لودہ کرنے کی صورت میں ہو چاہے وہ شور کی صورت میں ہو میں ان تمام پر ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو زمینی الودگی کا جو بڑا مسئلہ ہے نا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ جنگلات کی کٹھائی ہے اور کسان جو فصلوں میں خاد اور کردیات استعمال کر رہے ہیں اور وہ گراہ کرکٹ جو پلاسٹک کے شاپڑ بیگ اور پلاسٹکی بوتل ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا پلاسٹک کے شاپڑ ہیں اور جو بوتلیں ہیں یہ جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں یہ سب بھی زمینی الودگی کا باعث ہیں جنگلات کی کٹھائی سے موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کے باعث بے موسمی بارش ہو رہی ہیں ان بارشوں سے فصلوں کا بہت سارا نقصان ہو رہے ہیں جس سے خوراک کی پیدا بار میں کمی آ رہی ہے ایک انٹرنیشن رپورٹ کے مطابق تیزی سے بڑھتی ہے زمینی الودگی کی وجہ سے دوزار پچاس تک لاکھوں افراد خوراک کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں فصلوں پر خادوں اور کیرے مار زہر کا استعمال کرنے سے خوراک میں غزائی اور طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے مہرین کے مطابق پاکستان میں کیرے مار ادریات اور خادوں کا استعمال پر بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پلاسٹک اور پلاسٹک شاپر اور پلاسٹک کی جو خالی بوتلیں ہیں ان کو ہم استعمال کپا زمین پر پھیک دیتے ہیں جو اگر پانی میں مل جائیں تو آپ کو پتہ ہے پانی کی علودگی بن جائیں گی ان کو آگ لگ جائے تو ان کا دعوں ہوا میں شامل ہوجا وہاں آگ کر دے گا اگر یہ زیر의 زمین چل جائیں تو اس در زمین کی ساست کو علودہ کر رہ جاتی ہیں پانی کے ذریعے دریائی دریائی میں چلے جائیں تو آپ بھی حیات کے لیے خطر ہے۔ اور انسان کے استعمال کے لئے پانی بھی علودہ جاتا ہے۔ کسی نہر میں ایسی نہر میں چلی جائے جو انسوان اس کو پانی ان کی استعمال میں لاتا وہ پانی بھی الودہ جاتا ہے زمینی الودگی کو کم کرنے کے لیے انسان کو ہر کمی الودگی سے بچنا ہوگا اس پر ہمیں کچھ ذمہ داریوں سے کام لینا ہوگا جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہوگا نئے درخت لگانے ہوگے پورے کچھرے کے ڈیر کو اٹھانے اور لے جانے کا مناسب انتظام کرنا ہوگا شاپر اور پلاسٹر کی بوتروں کو استعمال کے بعد پھینکے نہ بلکہ ریس سیکنگ کے عمل سے گزاریں تاکہ پھر سے اس کے استعمال ہو سکے کسان اپنی فصلوں پر غیر ضروری عدیات کا استعمال بند کرے کب ہی ہم زمین کو الودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں محول انسانوں اور قوموں کی سکشیت کا اینہ ہوتا ہے جہاں محول انسان کو متاثر کرتا ہے وہاں انسان بھی محول کو متاثر کر رہا ہے محول انسان دونوں کو ایک ہی ایک دوسری کی نمائنگی کریں جہاں انسان ہوگا وہاں ویسا ہی محول ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیں میرے چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان پہنے